یہ بات 1994 کی ہے ایک بات چمبل کا ڈاکو نروہ سنگھ گوجر اپنے گینگ کے ساتھ اوریا جلے کے ایک گاؤں میں ڈکیتی ڈالنے کے لیے گیا تھا ڈکیتی ڈالنے کے دوران اس کو ایک لڑکی اتنی پسند آتی ہے کہ اس لڑکی کو وہ جنگلوں کی اور لے کے آ جاتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے لڑکی کافی نانکر کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اسے اپنی پتنی بنا لیتا ہے وہ پتنی بند جرور جاتی ہے لیکن اس کا من جنگل میں لگ ہی نہیں رہا تھا اور موقع پاتی وہ ایک دن وہاں سے بھاگ جاتی ہے جیسی وہ بھاگتی ہے اس لڑکی کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کہیں نہیں ملتی کئی سال بیٹھ جاتے ہیں بات 1999 کی ہے ایک بار مخفر کی سوچنا ملتی ہے کہتا ہے کہ نروے سنگھ گوجر تمہاری پتنی اپنے گاؤں میں آئی ہوئی ہے تم چاہو تو جا کر دیکھ سکتے ہو نروے سنگھ گوجر اس سوچنا کو گم بھیڑتا سے لیتا ہے اور سیدھا پہنچ جاتا ہے اپنی پتنی کے گھر پر اور جا کر دیکھتا ہے تو پتنی سچ مچ گھر پر موجود ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کے سامنے پڑتی ہے موقع پاتے ہی اس کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جب اس کو گولی مار رہا تھا تو اس کی پتنی کا بھائی بھی پاسم کھڑا ہوتا وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو نروے سنگھ گوجر اس کے بھائی کو بھی گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور جب یہاں سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس گھر میں اس کی پتنی کی سگی بھتیجی ہوتی ہے سرلا نام کی ایک لڑکی جس کی عمر ابھی گیارہ سال کے آس پاسی تھی اس کو لے کر جاتا ہے اور لے جانے کے بعد جنگل میں رکھتا ہے یہی سے ایک نئی کہانی کا جنم ہوتا ہے ایسی کہانی جو رشتوں کو بکرس شرم سار کر دینے والی کہانی ہیں جن کے بارے میں سننے کے بعد انسانیت بھی خود شرم سار کو اٹھے آداب نمسکار سستی اکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے دلی کی دراصل دلی کی کہانی ہے 1989 کی بات ہے دلی کے منگول پوری علاقے میں ایک کلا مندر سینیما ہے وہاں پر ایک لڑکا نو سال کا شام کمار اپنے دوستوں کے ساتھ سینیما ہول میں پکچر دیکھ رہا تھا دراصل سیام کمار ایک بہت بڑے بیجنسمن کا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے جب فلم دیکھ رہا تھا پکچر چل رہے تھی تب ہی ایک وقتی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہارے پتا جی تمہارا باہر انتظار کر رہے ہیں جیسے سیام کمار یہ بات سنتا اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم فلم کا انجوئے کرو اور میں بس یوں گیا اور یوں واپس آیا اور جیسے سینیما سے باہر نکلتا ہے باہر نکلنے کے بعد سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی کالے رنگ کے اس کے سیسے تھے وائٹ کلر کی کار کھڑی ہوئی تھی وہ جاتا ہے اور جیسے کھڑکی کو نوک کرتا ہے کھڑکی کھلتی ہے اور وہ نو سال کا لڑکا شیام کمار اس گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اب اس کا بالک کا اپرن ہو چکا ہے ایک بیجنسمن کا بیٹا اس کو اپرن کرنے والے اپرن کر کے لے جاتے ہیں کبھی یوپی کی سیما میں چلے جاتے ہیں تو کبھی راجستان چلے جاتے ہیں تو کبھی مدھے پردیش کبھی کہیں اس طرح سے وہ لڑکا ایک دو دن ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے گھومتا گھومتا پہنچ جاتا ہے سیدھا چمبل کے سب سے خطرناک علاقے میں اور سب سے خطرناک ڈاکو نروے سنگھ گوجر کے قفزے میں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی نروے سنگھ گوجر کے قفزیں پہنچ جاتا ہے ادھر وہ جو سیٹ ہوتا ہے بیجنسمن ہوتا ہے اپنی اس بیٹے کو بچانے کیلئے تمام کوشنش کر رہا تھا کبھی پولس کے بڑے دفتر میں گھوم رہا ہے تو کبھی کسی بڑے عدھیکاری کے پاس گھوم رہا ہے کبھی یوپی کے عدھیکاری کے پاس جا رہا تھا تو کبھی راجستان کے عدھیکاری کے پاس جا رہا تھا لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا اس کی کوئی سمجھنے والا نہیں تھا تب ہی اس کو ایک چٹھی ملتی ہے اور چٹھی پہ لکھا تھا سیٹ اپنے بچے کی سلامتی چاہتے ہو تو دس لاکھ روپے کا انتظام کر لو میں چمبل کا ڈاکو نروے سنگھ گوجر بول رہا ہوں جیسے ہی یہ میسیس کے پاس پہنچتا ہے اور اس میں ساف ساف لکھا تھا یعنی پولس کے پاس تمہیں جانے کی کوشش کی تو اپنے بیٹے کا مرا ہوا مو دیکھو گے کیونکہ سیٹ کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار تھا اس لیے وہ اپنے رشداروں سے دوستوں سے ادھر ادھر سے دس لاکھ روپے کی رقم کو جھٹاتا ہے اور جھٹانے کے بعد جس مادھیم سے وہ سوچنا ملی تھی اسی مادھیم کو وہ دس لاکھ روپے کی رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت واپس کر دو یہ روپے اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد کبھی نروے سنگھ گوجر کے پاس پہنچے ہی نہیں تھے اب نروے سنگھ گوجر کے پاس روپے پہنچے نہیں تھے نروے سنگھ گوجر کو لگتا ہے کہ سیٹ شاید اپنے بیٹے کو لکھر فکر مند نہیں ہے تب ہی اس کے ایک اور پت لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ سیٹ شاید تمہیں اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے یادی پیار ہوتا تو تم دس لاکھ روپے کا ہے بہت آسانی سے انتظام کر دیتے یادی آپ اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو تو آپ کو اب دس لاکھ روپے نہیں بلکہ پچیس لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا یادی تم نے پچیس لاکھ روپے کا انتظام نہیں کیا تو ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں اس کو مار ڈالیں گے اب یہ پتر لے کر ایک بیقتی سیدھا سیٹھ کے پاس جاتا ہے سیٹھ کو سوچنا دی جاتی ہے سیٹھ اس پتر کو دیکھنے کے بعد اس کے پیروترلے زمین کسک جاتی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں نے دس لاکھ روپے کتنی مشکلوں سے انتظام کیا تھا میرے بیٹے کو بچانے کے لیے لیکن وہ پیسے اس کے پاس پہنچے نہیں تو وہ پیسے کہاں چلے گے پھر وہ پچیس لاکھ روپے کے رقم جھٹانے کے لیے تمام کوششیں کرتا ہے لیکن روپے جھٹا نہیں پاتا اس لیے وہ اپنے بیٹے کے پاس تک پہنچنے پاتا ادھر ایک دو سال یوں ہی بیٹ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ لڑکا رو رو کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے دن رات وہ پریشان تھا کہ کب میرے پتا آئیں گے کب مجھے چھوڑا کر لے جائیں گے شام کمار نام کا وہ لڑکا روز روز رونا بلبلانا تب ہی ایک دن نروے سنگھ گوجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس لڑکے کے پتا کو اس کی بکل بھی فکر نہیں ہے ایک کام کرو اس کو گولی مارو اور موت کے گھاڑ دتار دو ادھر جنگلوں میں پھینک دو چیل کا ہوئے اس کو کھا جائیں گے جب یہ بات وہ لڑکا سنتا ہے تو روڑتا ہے گڑ گڑاتا ہے رحم کی بھیق مانگتا ہے کہتا ہے سردار مجھے مت مارو میں تمہارے کسی کام آ جاؤں گا جب وہ باتیں کر رہا ہے رحم کی بھیق مانگ رہا ہے تب ہی اس گینگ میں ایک منی نام کی ایک محلہ ہوتی ہے منی نام کی محلہ کہتی ہے ٹھیک تو کہہ رہا ہے سردار یہ بچہ تمہارے کسی کام آ جائے گا برطن دھونے کے کام آ جائے گا کپڑ دھونے کے کام آ جائے گا آپ کے کھانا نہ بنانے کے آپ کی سیوا کرنے کے کام آ جائے گا اس لیے اسے مت مارو جیسے ہی منی دیوی نے یہ بات کہی نیرے بیسنگ گوجر کے سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں مارتے گینگ والے لوگ اس سے کام لیتے رہے ہیں اب جب گینگ والے لوگ اس سے کام لے رہے تھے وقت دھیری دھیری کر کے آگے بڑھ رہا تھا آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن اس منی دیوی نام کی مہیلہ کو اس نے ایک منہ نام کے بدماش سے بات کرتے ہوئے دیکھا دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت جلدی ہم نیرے سنگھ گوجر کو مار کر اس گینگ کے لیڈر بن جائیں گے سردار بن جائیں گے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا یہ لڑکا ابھی جب اس کا آپرن ہوا تھا تب یہ نو سال کا تھا اور ایک دو سال اس کو بیٹھ جاتے ہیں دس گارے سال کا جب ہونے کے بعد یہ بات سن رہا تھا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جنگل کے رنگ میں دھیرے دھیرے رنگنے لگا تھا اسے ہتھیاروں سے پیار ہونے لگا تھا نشانہ لگانے میں وہ اچوک تھا اور وہ کام بھی کرتا تھا ساتھی ڈکیتیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیتا ہے پڑھا لکھا تھا اس لیے وہ ترقیبے بتایا کرتا تھا کہ اب ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے یا پولیس کی وردی پہنی چاہیے وہ کیونکہ وہاں کی تیور طریقوں کو اور پڑھے لکھے تیور طریقوں کو ملا کر اس نے ڈکیتی کی جب گھٹناوں کو انجام دیا تو بہت اچھا لگتا تھا اسی بیچ میں اس نے اس محلہ کی باتیں سنی اسی بیچ میں اس نے ایک گنڈے یا بدماش کی ڈکیتی بات سنی تھی کیونکہ وہ دونوں نروے سنگھ گوجر کو مارنا چاہتے تھے یہی بات جا کر وہ نروے سنگھ گوجر سے کہتا ہے کہ سردار تمہیں مارنے کے لیے منی اور منہ دونوں پلان بنا رہے ہیں جب یہ بات نروے سنگھ گوجر سنتا ہے تو نروے سنگھ گوجر ان دونوں کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ کیا تم میرے موت کے لیے پلان بنا رہے ہو کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں سردار یہ جھونٹ پول رہا ہے لیکن جب یہ بات منی اور منہ کو پتا چل جاتی تو انہیں لگتا ہے کہ سردار دیر سے بیرون کو مار ہی ڈالے گا چھوڑے گا نہیں اس لئے وہ موقع پاتے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں تو یہ بات کہیں نہ کہیں یقین میں بدل جاتی ہے کہ واقعی وہ اس کو مارنا چاہتے تھے یدی آج شیام کمار نہیں ہوتا تو شاید اس کی موت ہو جاتی یا وہ اس کی ہتیا کر کے یہاں سے اس گینگ پر قبضہ کر لیتے اسی دن سے اس نروے سنگھ گوجر نے اس دن شیام کمار جس کا وہ کبھی اپرہن کر کے لیے کہایا تھا یہ گینگ میں اعلان کر دیتا ہے کہ آج سے یہ ہمارا دتک پتر رہے گا جس کا نام اصلی ہوتا ہے شیام جاتب اب نروے سنگھ گوجر کا شیام جاتب دتک پتر کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے اب ساری ڈکیتی میں وہ حصہ لیا کرتا تھا چاہیں ہتیا ہو اس میں حصہ لیا کرتا تھا لوٹ میں بھی حصہ لیا کرتا تھا اور سارے کے سارے کام کا حساب کتاب بھی وہ خود رکھا کرتا تھا جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے اس گینگ میں اس کا دھیرے دھیرے کر کے رتوہ بڑھنے لگتا ہے اور رتوہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی لوٹ ٹکیتی کا سمان ہوتا تھا اب اس کے حصے میں ہی آتا ہے بعد انیس سو نینیان میں کی ہے جب نروے سنگھ گوجر کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی اپنے مول جنپد میں آئی ہوئی ہے جو ریہ میں لگتا ہے جو اجیت مل چھیتر کا ایک گاؤں ہے نیامت پور وہ سیدھا وہاں ہی پہنچ جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اپنے پتنی کو بھی مارتا ہے اور اپنے پتنی کے بھائی کو مارتا ہے وہاں سے ایک گیارہ سال کی لڑکی سرلا جاتب نام کی اس لڑکی کو وہ اپنے ساتھ لکھا جاتا ہے اور ٹھیک ایک سال کے بعد اپنے گینگ میں یہ اعلان کر دیتا ہے جو میرا بیٹا ہے جس کا نام شام جاتب ہے شام جاتب کا سرلا جاتب سے بیبھا سمپن کرائی جاتا ہے دھوم دھام سے وہاں شادی ہوتی ہے اور اس بات کو لکھر گینگ کے ہر ایک صدد سے اتنا خوش ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ اب سرلا جاتب کو اور شام جاتب کو پوری عزت ملتی تھی دتک پتر ہونے کی وجہ سے اور پتر کی بہو ہونے کی وجہ سے لیکن اسی بیچ میں یہ نائنٹی سکس یا نائنٹی سیون کے آس پاس کے بات رہی ہوگی اس نے ایک نیلم نام کی نیلم گپتہ نام کی ایک لڑکی کا بھی اپڑھن کیا تھا اپڑھن کیا تھا فیروتی لینے کے لیے اور اس کے گھر پر وہ سوچنا بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یدی اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کے لیے آپ کو کچھ رقم دینی ہوگی لبک پانچ لاکھ روپے کے آس پاس اس نے رقم مانگی تھی لیکن گھر والے پریوار والے اس رقم کو ادا نہیں کر پاتے اس لیے نیلم گپتہ کبھی چھوٹ نہیں باتی اور یہ نیروے سنگھ گجر نیلم گپتہ سے شادی کر لیتا ہے اس کے ساتھ وہ زندگی جینے لگتا ہے بتانے لگتا ہے شروع شروع میں نیلم گپتہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے وہ بھی اس جنگل کے رنگ میں رنگ جاتی ہے ادھر وہ اس کی پتنی ہوتی ہے نیلم گپتہ بعد میں بیٹا شام جاتب اور اس بیٹے کی بہو ہوتی ہے سرلا جاتب یہ ایک اچھی خاصی زندگی جی رہے تھے جب جب سونا چاندی یا پیسوں کی لوٹ ڈکیتی کر کے گھر لائے کرتا تھا یا اپنے جنگل میں لائے کرتا تھا ساری کے ساری رقم دی دیا کرتا تھا سرلا جاتب کو سرلا جاتب انہیں سب سے چھوٹی تھی بچی کی طرح تھی اور اس کو سونا چاندی پہننے کا بہت زیادہ شوک تھا اس کو ہی سارے پیسے رکھنے کے لیے دی جاتے تھے اور ایک دن یہ شام جاتب اپنی پتہ کو اپنی ہی پتنی کے ساتھ آپتی جنگ استیتی میں دیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ جہاں جہاں بھی لوٹ ڈکیتی جیسی گھٹناوں کو نیروے سنگ گوجر انجام دینے کیلئے جایا کرتا تھا وہاں وہاں وہ کسی بھی مہلا کسی بیٹی کسی بہن کے ساتھ وہ بلاتکار کرنے سے بکل بھی نہیں چکتا تھا اور جو اس کو اچھی لگتی تھی اس کو وہ ساتھ لے کے آ جایا کرتا تھا تو وہ اس نے اپنے بیٹے کی بہو کے ساتھ بھی اس نے یہی سب کرنا شروع کر دیا اور جب شام جاتب کو اس پاتھ کا پدا چلتا ہے تو شام جاتب آگ ببولہ ہو جاتا ہے وہ اپنے ہی مو بولے پتا سے بدلہ لینے کی فراک میں جڑ جاتا ہے اور جو فراک میں جڑ جاتا ہے تب ہی وہ سوچتا ہے کہ چونہ جو ان کی پتنی ہے یعنی کی اس کی سوتیلی ماں نیلم گپتہ اسی پہ وہ ڈورہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور موکہ پاتے ہی وہ اس سے پیار کا اظہار کر بیٹتا ہے اور ادھر کے ساتھ سممند بناتا تھا اور موکہ پاتے ہی ایک دن وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے شام جاتب اور نیلم گپتہ جب یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب یہ بات پتا چلتی ہے نیروی سنگ گوجر کو نیروی سنگ گوجر آگ ببولہ ہو جاتا ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخرکار اس کے بیٹے میں اس دتک پتر میں اتنی حمد کہاں سا ہے کہ وہ اس کی پتنی کھولے کر چلا گیا تب ہی وہ گینگ میں اعلان کرتا ہے اور گینگ کے صدد سے آسفاس کے علاقوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر دے گا نیلم گپتہ اور شام جاتب کو اس کو 21 لاکھ روپے کی نگت پروشکار راستی دی جائے گی یہ بات سننے کے بعد یہ بات پہنچتی ہے شام جاتب اور نیلم گپتہ کے پاس تو ان لوگوں کی بھی پیرو تلے زمین کھشک جاتی ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یادے ہم باہر رہے یا تو پولس مار ڈالے گی یا پھر اس کا باپ مار ڈالے گا اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ یہاں سے اب کچھ نہ کچھ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے کہ زندگی بچ سکے تو یہ دونوں 31 جولائی 2004 کو اٹاوہ کی انٹی ڈکیتی ایک کورٹ ہوتی ہے اس میں وہ سمرپڑ کر دیتے ہیں شام جاتب اور نیلم گپتہ یہ سمرپڑ کر دیتے ہیں اور سمرپڑ کرنے کی بات کہتے ہیں کہ ہمیں جیل بھیز دو یادی آپ ہمیں جیل میں رکھیں گے تو شاید ہم لوگ سرکشت رہیں گے باہر رہے تو پولس یا پھر ڈکیت ان کو مار ڈالیں گے جب یہ یہاں سے بھاگے تھے چمبل سے ڈاوکوں کے بیچ سے یا الگ الگ کہیں چھپ کر رہنے کی کوشش کر رہے تھے تب تب اس پر چھتیس سے زیادہ مقدمے درج ہو چکے تھے شام جاتب پر اور ادھر نیروے سنگھ گوجر نے اپنے ہی بیٹے کی بہو سرلا جاتب سے شادی کر لی تھی اس کو پھر وہ پتنی کے روپ میں اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا یعنی کی اپنے ہی بیٹے کی بہو سے وہ شادی کر لیتا ہے اور ایک دن آٹھ ستمبر دو ہزار پانچ کو اس کو موقع ملتا ہے یہاں سے بھاگ جانے کا اس لیے وہ اٹاوہ کے ریل بے اسٹیشن پر دیکھی گئی اور ایک مخور نے پولیس کو سوچنا دی کہ یہاں پر ایک ڈکیت ہے یادی آپ وقت پر پہنچ جائیں گے تو شاید آپ کو ایک ڈکیت مل جائے گی یعنی کی وہ مہیلہ ڈکیت جو لوٹ ڈکیتی جیسے گھٹنا کرم کو انجام دیتی تھی نیرویہ سنگھ گوجر کے ساتھ وہ مہیلہ ریل بے اسٹیشن پر تھی پولیس موقع پر پہنچتی ہے سچ مچ وہاں پر سرلہ جاٹب پائی جاتی ہے اور سرلہ جاٹب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جب سرلہ جاٹب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ نیرویہ سنگھ گوجر کہاں رہتا ہے کیسے رہتا ہے کہاں ملے گا تب اسٹی ایف اسی کے بتائے ہوئے راستے پر یہ جہاں جہاں پر وہ رہتے تھے پھر جاکے لوٹ ایک مہینے کے بعد سات نومبر دوہزار پانچ کو اوریہ جیلے کے بیہڑوں میں اتر پردیش پولیس اور اسٹی ایف کی مٹویڑ ہو جاتی ہے اور اس مٹویڑ میں نیرویہ سنگھ گوجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس کے پنوں میں دفن ہو جاتا ہے اور مارا جاتا ہے ادھر سرلا جاتب جیل میں رہتی ہے ادھر شام جاتب اور نیلم گپتہ جیل میں رہتے ہیں لوہ کوئی بارہ سال کی تو کوئی دس سال کی سجا کاٹنے کے بعد یہ جیل سے رہا ہو جاتے ہیں اور آج شام جاتب نیلم گپتہ اور سرلا جاتب اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لین ہیں کوئی رازنیتی میں جانا چاہتا ہے تو کوئی بجنس کرنے کی فراق میں ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا ادیش ہے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے اور جاتے جاتے آج تارے کے شور ہیں ان کا جنم دن ہیں ان کو جنم دن کی بہت ساری شب کامنا ہے بہت بہت مبارک بات آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جائے بھارت